اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کیمیسٹری ٹیچر بٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے اچھی ہیلتھ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سٹڈی پر بھی کنسنٹریشن دے رہے ہوں گے چلتے ہیں آج کے لیکچے کی طرف سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک میٹل کیسے کوروڈ ہوتا ہے یعنی کیسے آئیرن کو زنگ لگتا ہے سلو اینڈ کانٹینیوز ایٹنگ اوے اوف ای میٹل بائی دا سراؤنڈنگ میڈیم ایر اور وارٹر ویپرز کی پریزنس میں میٹل کا دکے ہو جانا کہلاتا ہے کوریجن میٹل کا ٹوٹنا ایر اور وارٹر کی پریزنس میں اس فینومینہ کو ہم بولتے ہیں کوریجن it is a redox reaction that takes place by the action of air and moisture with metal ACTUALLY ٹوٹنا اورشن ایک redox reaction ہے جس میں iron ہوتا ہے oxidize جبکہ oxygen اور hydrogen ion ہوتے ہیں reduce rusting corrosion is a general term but corrosion of iron is called rusting dear students یہاں ہم نے ایک difference بھی understand کرنا ہے کہ جب decay ہوتی ہے کسی بھی metal کی تو اسے بولتے ہیں corrosion اور جب decay ہو iron کی تو اسے بولیں گے rusting ہم یوں کہہ سکتے ہیں corrosion ایک broader term ہے جو تمام metals پر apply ہوتی ہے جبکہ rusting ایک atom دو electron lose کرتا ہے تو definitely دو iron atom چار electron lose کریں گے تو iron atom convert ہو رہا ہے iron plus two iron 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 اور یہ process ہوتا ہے anodic region یعنی وہ region جہاں پہ stain ہے یا جہاں پہ dent ہے یہ electron جو release ہوئے ہیں anode پہ یہ flow کریں گے through the iron sheet اور اس point پہ آ جائیں گے جہاں available ہے hydrogen iron and oxygen hydrogen iron definitely water سے حاصل کیا جاتا ہے لیکن اگر water میں mix ہو جائے carbon dioxide تو بنتا ہے carbonic acid اور carbonic acid کی further ionization سے hydrogen iron produce ہوتا ہے it's mean hydrogen iron carbonic acid سے آتے ہیں air سے oxygen شامل ہو جاتی ہے اور دونوں combine ہوتے ہیں in the presence of four electron تو بنتے ہیں water کے دو molecule اور یہ reaction جس region میں ہوتا ہے اسے cathodic region بولتے ہوں تو students یہاں ہم نے concept یہ بنانا ہے کہ iron oxidize ہوتا ہے anoidic region میں جب کہ hydrogen ion cathodic region میں reduce ہوتا ہے اور hydrogen ion ہمیں حاصل ہوتا ہے from the ionization of carbon کے سر اور carbon کے سر کیسے بنتا ہے جب carbon dioxide اور water mix ہوتے ہیں اگر ہم overall reaction کی بات کریں تو دو iron item ہیں ایک oxygen molecule ہے اور چار hydrogen ion ہیں اور جو products ہیں وہ ہیں دو iron ion یعنی ferrous ion اور دو ہیں water molecule اور یہی ferrous ion اور water molecule فردر combine ہو کے rust بن جا کو ہو یعنی salt اگر ہم overall reaction کی بات کریں اس topic کو summarize کرنے کی کوشش کریں تو دو iron ion ہیں half oxygen molecule ہے یعنی oxygen کا ایک atom اور 2 plus n water molecule ہیں اور product میں fe 2 3 dot nh2 یہ salt ہے اور یہ salt rust کہلاتا ہے اور ساتھ 4 hydrogen ion side products ہیں my day students یہاں پہ آپ نے rust کا chemical formula be well prepare کرنا ہے fe 2 o 3 dot nh2 تو ہم بولیں گے rust ایک salt ہے جس کی chemical composition iron oxide with n water molecule builds اب ہم دیکھیں گے کہ iron کو یا other metals کو ہم کیسے safe کر سکتے ہیں corrigion process سے میرے سٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھیے گا ون بائی فورتھ آف دا اینویل پروڈکشن آف آئرن ایس ڈیمیجڈ تھرہو رسٹنگ یہ ایک بہت ڈیمیجنگ پروسس ہے میں سپوز کرتا ہوں کہ اگر پر اینم فور کلو گرام آئرن پروڈیوس ہوتا ہے تو اس میں سے ون کلو گرام ویسٹ ہو جاتا ہے ڈیسٹروائی ہو جاتا ہے ڈیو ٹو کوریجن تو سچ ڈیمیجنگ پروسس کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہے پہلے ہم بات کر رہیں گے کومنلی یوزد میتھرڈز کی پور دا پریونٹشن آف کوریجن ریموول آف سٹین آئرن شیٹ پہ وہ پوائنٹس جہاں سٹینز ہیں گریزز ہیں ان کو اگر ہم ریموول کر دیں تو پریونٹشن ہو سکتی ہے رسٹنگ کی پینٹس اینڈ گریزنگ پینٹس یا گریزز جو مارڈرن پینٹس ہیں ان میں سٹیبلائزر ہوتے ہیں جو ڈیفنیٹلی ریزیسٹ کرتے ہیں کوئریجن پروسس کو تو پینٹس کی جب لیئر یا گریز کی لیئر یا ایون آئل کی لیئر جب میٹل سرفس پہ آ جائے گی تو میٹل آوے ہو جائے گا موائسٹ ائر سے اور وہ سیف ہو جائے گا کوئریجن سے ایلوائنگ ایلوائے مائسٹوڈنٹس ہم بولتے ہیں ایک ہومو جینیس مکشر آف میٹلز جس میں سمٹائم کچھ نون میٹل بھی شامل ہو جاتے ہیں ایلوائے فارمیشن سے بھی ہم میٹل کو سیف کر لیتے ہیں کوئریجن سے جیسے ہم بات کریں سٹینلیس سٹیل کی سٹینلیس سٹیل میں آئرن ہوتا ہے کرومی ہوتا ہے اور نکل ہوتے ہیں اور یہ ٹپیکل اگزمپل ہے ایلوائی کی اگر ہم بات کریں کمپیر کریں آئرن کو سٹینلیس سٹیل تو آئرن ایزیلی کروڈ ہو جاتا ہے جبکہ سٹیل ہارڈلی کروڈ ہوتا ہے میٹیلی کوئٹنگ اگر ہم کسی کوریجن ریزیسٹنٹ میٹل کو پینٹ کر دیں اس میٹل شیٹ پہ جس کو ہم سیف کرنا چاہتے ہیں کوریجن سے جیسے بات کروں میں زنگ کی ٹین کی یا کرومیم کی یہ میٹل کوریجن ریزیسٹنٹ ہیں اور ایسیڈک کمپوننٹس جو کاز کر سکتے ہیں کوریجن کو یہ میٹل ان کو آوے کرتے ہیں فروم دا میٹل شیٹ جس کو ہم سیف کرنا چاہتے ہیں کوریجن سے فیزیکل میتھڈز کی اب بات کرتے ہیں تو پہلا فیزیکل میتھڈ ہے زنگ کوئٹنگ کوئٹنگ ٹھن لیئر آف زنگ آن آئرن شیٹ ڈپ کلین آئرن شیٹ ان زنگ کلورائیڈ بات ہیٹنگ اینڈ دن ایر کول اس پروسس میں ہم آئرن شیٹ پر پینٹ کر دیتے ہیں تھن لیئر آف زنگ اور یہ پروسس کیسے کرتے ہیں ہم آئرن شیٹ کو ڈپ کر دیتے ہیں زنگ کلورائیڈ بات میں اور اس کے بعد ہیٹ کرتے ہیں اور ایر کول کر لیتے ہو اس وے سے زنگ کی ایک سیفٹیل ایر آئرن شیٹ کے اوپر آ جاتی ہے اور آئرن سیف ہو جاتا ہے فروم دا موائسٹ ایر جب موائسٹ ایر آئرن تک نہیں پہنچے گی تو آئرن سیف رہے گا رسٹنگ سے ٹین کوئٹنگ کلین آئرن شیٹ ایک سیفٹیل ایر آئرن شیٹ کے اوپر ڈیویلپ ہو جاتی ہے ٹین کی اور جس لائک زنگ کوئٹنگ ہماری آئرن شیٹ آوے ہو جاتی ہے فروم دا موائسٹ ایر جب موائسٹ ایر نہیں پہنچ پائے گی آئرن پہ تو آئرن سیف رہے گا کوریجن سے اور یہ ٹین کوئٹنگ ہم یوز کرتے ہیں فر بیوریجیز اینڈ فوڈ کانٹینرز مائی دے سٹوڈنٹس آج ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ کوریجن کیا ہوتا ہے رسٹنگ کیسے بولتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے پھر ہم نے ایک ریڈاکس ریکشن کے ثرو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ کیسے آئرن کو رسٹ ہو جاتا ہے یعنی آئرن کیسے ڈکے ہوتا ہے in the presence of moist air اور لاسٹ میں ہم نے بات کی پہلے commonly used methods کی جس سے ہم کوریجن کو prevent کر سکتے ہیں اور بعد میں ہم نے physical methods discuss کی یعنی بات کی zinc coating کی اور tin coating کی ڈیسٹوڈنٹس آپ نے اس ٹاپک میں involve chemical reactions کی practice کرنی ہے اپنی نوٹ بک پہ اور prevention methods کو بھی well prepare کرنا ہے اور ان کو بھی no down کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ تو next lecture تک کے لئے اپنا خیار کھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی